بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا جی اس بارے میں جو بھی معلومات میں اکٹھی کر سکا اور وہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا نیکس ویڈیو میں تو پھر میں نے ریسرچ کی ہے ریسرچ کے بعد جو ہے جس بات تک میں پہنچا ہوں اس میں جو ابھی تک مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے جی خطرناک بات کوئی اتنی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی ان لوگوں کے پاس مختلف شہروں میں کیونکہ قانون مختلف ہیں جو لوگ سالونیکی میں ہیں ان کے لیے تو قانونی ہے جو وہ ہے ہی ٹرانزریٹ سٹیٹی تو وہاں پہ وہ لمبے عرصے کے لیے رکھیں گے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ روزانہ سیکنڈوں کی تعداد میں آتے ہیں تو کیسے وہاں پہ مینج کر سکتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ سسٹم نہیں ہے البتہ اثینہ میں جو ہے وہ تو پہلے بھی یہی تھا جی میرے کزن جو پکڑے گئے ہیں وہ بچارے ابھی تک تین مہینے ہو گئے ہیں اس کو ابھی تک نہیں چھوڑا ایک کیم سے دوسری کیم پہلے تھانے میں پھر کیم میں شفٹ کر دیا ہے تو اب اس کیم سے دوسری کیم میں شفٹ کر دیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کے پاس آلریڈی آتھارٹی ہوتی ہے جو انہوں نے اس کو پیپر دیا تھا اس پہ میں نے خود پڑھا تھا جی آتھارٹی ہوتی ہے جی چھے مہینے اس بندے کو انہوں نے پروف کرنے کا موقع دینا ہے جی کہ وہ علیجبل ہے یہاں کی اسالم یہاں کی پناہ لینے کا اگر یہ پروف نہیں کر شکتا اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کمپلیٹ پروف نہیں ہے تو وہ پھر اس کا جو تینیور ہے جو عرصہ ہے جس میں وہ کیم میں اسے رکھ سکتے ہیں وہ ایک سال تک بڑھا سکتے ہیں یعنی ایک سال کی آتھارٹی تو آلریڈی ان کے پاس ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ قانون پاس ہوا ہے نہیں ہوا ہے البتہ اس میں جو ایک خطرناک امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وائٹ کارڈ ہے تو وائٹ کارڈ آپ لوگوں کو رینیو کروانے کی ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے اس پہ سٹرکٹ کر دیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا وائٹ کارڈ ختم ہوتا ہے ایکسپائر ہوتا ہے تو اس سے اگلے دن آپ کو رینیو کروانے ہر صورت جانا پڑے گا انٹل کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا ریزن نہیں ہے کہ آپ اسپیٹل میں آؤ یا کہیں پہ تھانے میں آؤ پولیس نے آپ کو پکڑ لیا ہے یا پھر اتنی سویئر آپ کے پاس کوئی بیماری ہے جس کے وجہ سے آپ پیش نہیں ہو سکے صرف ایک دن انہوں نے کہہ دیا ہے جی ایک دن میں اگر آپ رینیو کروانے آئیں گے تو آپ کا وائٹ کارڈ رینیو ہو جائے گا ورنہ آپ کا کیس جٹ کر دیا جائے گا چاہے آپ کے پاس کتنی سٹرانگ ریزن کیوں نہ ہو یہاں پہ سالم لینے کی اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا جمعہ والے دن جو ہے وہ وائٹ کارڈ ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ منڈے کے دن آسکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ڈیل جو تھی لوگ مہینہ مہینہ چوین تین مہینے جو ہے وہ جاتے ہی نہیں تھے اپنا کارڈ رینیو کروانے تو جو ڈیل پہلے دی گئی تھی کہ تین تین مہینے دو دو مہینے لوگ رینیو کروانے نہیں جاتے تھے وہی وائٹ کارڈ جو پرانے چلتا تھا وہی چلاتے رہتے تھے اور پھر بعد میں جب کبھی دیل کرتا تھا تو چلے جاتے تھے ابھی وہ ڈیل ختم ہو گئی ہے جس بندے نے یہاں کے پیبر پرمنٹلی لینے ہے اور جس کے پاس وائٹ کارڈ ہے جیسے ہی آپ کا وائٹ کارڈ ایکسپائر ہو آپ اگلے دن کوشش کریں پکا جائیں اور اس کو رینیو کروا کے آئیں اس کے علاوہ جو لوگ ظاہری باتیں تینے میں اب سارے کے سارے سالونکی میں تو جا نہیں سکتے سالونکی میں پولیس پکڑتی نہیں ہے پولیس کے سختی نہیں ہے تو وہاں پہ پھر لوگوں کو زیادہ تر جو ہے وہ تھانے کے باہر سے بھگا دیتے ہیں لوگ تھانے کے باہر دو دو دن تین دن دن بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید پولیس لے جائے ان کو پھر چوبیس گھنٹے کے بعد وہ وائٹ کارڈ دے دے لیکن ہوتا نہیں ہے تو سارے کے سارے تو سالونکی میں رہتے نہیں ہیں میرا مشورہ ہے جو لوگ ترکی سے یونان آ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جو بھی آ رہے ہیں کوشش کریں جی سالونکی میں رہیں آپ لوگوں کا کوئی بھی جاننے والا ہے کوئی دوست ہے کوئی زیدرشتہ دار ہے تو سب سے پہلے وہاں سے اگر یہاں پہ آپ کا رکنے کا سٹے کرنے کا پکا ارادہ ہے جی آپ یونان میں رہیں گے دو سال تین سال تو کوشش کریں جی سب سے پہلے سالونکی میں رہیں وہاں سے پھر اپنا کارڈ جو ہے وہ لیں تو اس کے بعد پھر یہاں پہ تینہ میں ہے اگر آپ نے تینہ آنا ہی آنا ہے تینے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے آپ نہیں آ سکتے کہیں پہ سالونکی میں نہیں سٹے کر سکتے تو پھر یہ طریقہ ہے جی آپ لوگوں کو میں طریقہ بتاؤں گا ایک سو اسی دو سو یورو وکیل لیتا ہے اپنی فیس یہاں پہ تینہ میں تو آپ کو کیا کرے گا ایکسٹری آرڈر لے کے دے دے گا عدالت سے اس سے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں جی پولیس جب بھی آپ کو چیک کرے گی پکڑے گی تو وہ آپ کو چھوٹ دیں گے ایٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا جی ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہے جی پولیس آپ کو نہیں پکڑے گی لیکن موسٹی آرڈر کیا ہوتا ہے جی عدالت سے وہ ایک آپ کو حکم لے کے دے دے گا آرڈر کہ جی اس بندے کو جب بھی عدالت بلائی گی انٹریو کے لیے یا پھر اس کا لیگل یہاں میں پروسس شروع ہو گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پسپورٹ ہونا پسپورٹ ہوگا تو آپ کا وکیل جو ہے وہ آپ کا کیس سٹارٹ کر لے گا ایک سو اسی دو سو یورو اپنی فیس لے گا اس کے علاوہ یہاں پر مختلف قسم کی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں جو لا فرمز ہیں وہ بھی اس کام میں مدد دیتی ہیں لیکن وہ گارنٹی کوئی نہیں دیتے تین سو یورو ان کی فیس ہوتی ہے ان میں سے کچھ کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرلا ہے اس کے علاوہ ایک میرے خیال میں اظالم ہلپر ہے اس طرح کی ہے تو یہ لوگ بھی ہیں یہاں پہ یہی کام کر رہے ہیں لوگوں کو پیپر لینے میں مدد کر رہے ہیں لیکن ان سے میری بات ہوئی تو فیس بک کے ایک پیج سے مجھے انفرمیشن ملی تھی انٹرلا اور اس کے علاوہ ایک اور تھے میرے ہنہ ترکی نے وطن کی تعاون تنظیم اس کا نام تھا تو وہاں سے پھر میں نے ان کے پیج پر میسیج ایک چھوڑا چلے انفرمیشن لینے کے لیے تقریباً ایک آدھا گھنٹے کے بعد مجھے کال آئی بندے کی اس سے میں نے پھر جو انفرمیشن لی اس نے کہا جی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی آپ کے پیپر آپ نے لینے ہے آپ کا کیس ہم لوگ لیں گے تین سو یورو ہماری فیس ہے اور ڈیڑھ سو یورو جہاں وہ ایڈوانس میں ہم لیں گے اور وہ نان اٹرنبل ہیں یعنی اگر ہم آپ کا کیس ہار جاتے ہیں آپ کو پیپر نہیں ملتے تو آپ وہ واپس لینے کے کلیم کرنے کے مجاز نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اس نے کہا جی آپ کے پاس جو بھی ریلیٹیو ڈاکومنٹس ہیں اپنے کیس کے وہ آپ منگوائیں پاکستان سے پھر ہمارے وکیل جائے ہیں وہ آپ کا کیس جو ہے وہ اوپن کریں گے جو جا جا عدالت ہے وہاں سے پھر آپ کی ڈیٹ لیں گے انٹریو کی تو کوشش کریں گے آپ کا انٹریو ہو جائے انٹریو اگر ہو جائے گا تو چانسز ظاہری بات ہے یہاں پہ ایٹی پرشنٹ پاکستانیوں کے ریجیکٹی ہوتی ہے سالم جو پہلا انٹریو ہوتا ہے تو انٹریو ریجیکٹ ہو جائے گا ڈیٹ سو یورزایا ہو جائیں گے کھلی ولی اور وہ پھر اس کے بعد کوئی ہاں البتہ اس نے کہا تھا جی آپ کی پرمنٹ میمبرشپ ہے تو پرمنٹ میمبرشپ کو جائے اب میں کیا کہوں اس کے کیا کریں گے لیکن دو طریقے ہیں جی ایک تو یہ آپ تاونت تنظیمالوں کے پاس جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ آپ خود وکیل کے ذریعے سٹی آرڈر لے سکتے ہیں وہ سٹی آرڈر ایک پیپر ہوگا اور اس پیپر پہ آپ ایک سال ڈیٹھ سال تک کے لیے یہاں پہ رہ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں کمنٹ باکس اپنی رائے کا اظہار کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرا چینل ضرور سبسکراب کریں لال رنگ کا بٹنوں کا اس کا دبائیں اگر آپ یورپ کے زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نیکسٹ متھ انشاءاللہ تعالیٰ میں نکل رہا ہوں اور یونان سے اٹالیا تک کی جو تھریلنگ جرنی ہے اور من ورسز وائلڈ جسے میں کہوں گا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ویڈیوز بنانا شروع کروں گا پندرہ بیس دن کے بعد انشاءاللہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو جو جو بھی ہوتا ہے رست میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو بائی ویڈیو سربیہ کے بارے میں انشاءاللہ اس کے مشہور شہروں کے بارے میں جو لوگ یہاں پر ٹورزم کے اور گھومنے پھرنے کے شکین ہیں ان کے لئے جو ویسے معلومات لینا چاہتے ہیں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں سربیہ، بوسنیہ، کروئیشیا اس کے علاوہ مسوڈونیہ سلوینیہ، اٹالیا، جرمنی، فرانس تو ان کے لئے بھی چینل بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں لالرنگا بیٹھانوں کا ودباد ہے